جلبانی قبیلہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں رندوں کے بلوچ قبیلے کا ایک زیلی قبیلہ ہے جلبانی قبیلہ بہت پرانا قبیلہ ہے جلبانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ پورے پاکستان میں رہائش پذیر ہے جلبانی قبیلے کے بارے میں تاریخی کتاب ہسٹری آف جلبانی ایک ہزار نو سو ستانوے میں شائع ہوئی کتاب کے مصنف جناب خیر محمد ازاد جلبانی اور الپاکستان جلبانی کے بانی تنظیم جلبانی قبیلہ بلوچ ہے اس قبیلے کے لوگ قبائل کے درمیان جنگ اور لڑائی کے عمل میں بہت شدید ہیں جلبانی ایک بلوچ قبیلہ ہے جو سندھ میں خاص طور پر گھوٹکی، تھٹھا، لالکانہ، رتو ڈیرو، خیرپور، نوشہر و فیروز، شکارپور اور سندھ کے دیگر ازلہ میں رہتے ہیں جلبانی برادری صوبہ پنجاب کے ڈیرہ غازی خان اور صوبہ بلوچستان کے زلہ ساکران لسبیلہ میں بھی رہائش پذیر ہے جلبانی قبیلے کے اس وقت سردار آغا علی نواز خان جلبانی ہے جو دو ہزار تیرہ میں اپنے والد کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار بنے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے سردار رتو خان جلبانی ان کے بیٹے سردار سبدار خان جلبانی ان کے بیٹے سردار میر محمد خان اور ان کے بیٹے سردار علی نواز خان جلبانی خان صاحب ان کے بیٹے خان بہادر اللہ بخش خان جلبانی ان کے بیٹے سردار غلام رسول خان جلبانی ان کے بیٹے سردار علی نواز خان جلبانی اور ان سے بڑا سردار اللہ بخش خان جلبانی اور سردار علی نواز جلبانی رتو ڈیرو شہر کا نام مرہوم سردار رتو خان جلبانی ولد سردار سوبدار خان جلبانی کے نام پر رکھا گیا ہے دا اور تپو رتوڈیروں میں ہیں اور مقبرہ جہاں دفن ہے اسے بیدو رتو بھی کہتے ہیں شہر کی اہم سرابی نہریں سکھروا اور جلبانی شاخ تھیں یہ ایک ہزار آٹھ سو چھتیس سے آباد ہے ایک ہزار آٹھ سو بانوے میں رتوڈیروں میونسپلٹی بنا رتوڈیروں جلبانی آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں ہے اور زیادہ تر ملحقہ دیہات اور زری زمینیں انہی لوگوں کی ہیں رتوڈیروں تعلقہ ساٹھ دیہات پر مشتمل ہے اور دہا رتوڈیروں مسودیرو محمد خان جلبانی فتح پور جلبانی کا تمام ریونیو ریکارڈ ثبوت ہے موسیقی